کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا دندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرما دینے سرکار دی بار کا دندر ایک صحابی آگئے آگئے ارزگیتی یا رسول اللہ میں جہاد ہوتے جانا جانا تو اٹھے کل اجازت لین واسطے آیا ہوا میرے کریم آقا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے غلامہ تیری ماں آیا ہاتے ارزگیتی یا رسول اللہ ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ماں دی خدمت کر اللہ تعالیٰ تنو ماں دی خدمت سلیہ دی اندر جہاد کرندہ سواب آتا فرما چھڑے گا اور اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں یا باپ نو نظر رحمت دن الویکھن والا موسکرا گے ویکھن والا جدو کوئی وی ماں یا باپ دتا بے ادار بیٹا اپنی ماں یا باپ نو نظر رحمت دن الویک دے اللہ تعالیٰ نے مقبول آجدہ سواب آتا فرما دے صحابہ اکرام نے ارسکی تھی یا رسول اللہ گر کوئی بندہ سو مرتبہ روزانہ ویکھے اللہ دنبی نے فرمایا ہاں میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے سو مقبول آجدہ سواب آتا فرما چھڑے گا کارتے اندر ماں یا باپ بڑے ہونا بندہ ساری ساری رات قرآن پڑھ دا رہوے ایک لتے کھڑے ہوگی نماز پڑھ دا رہوے پیدل مدینے چلے جائے حج کا رہے مکہ جا کے جدودہ کے بڑے ماں باپ ہو دیتے راضی نہیں وہ دا کوئی وی عمل قابل قبول ہے نہیں سارے بلو دا کوئی وی عمل قابل قبول ہے نہیں ایک علیات رکھو ماں یا باپ دی دعا اے جد انسانوں لگ جانے ہیں پھر بندے نے پتہ ہی نہیں چلدا اللہ تعالیٰ کیویں ہوتے تو راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ دیا جڑی اس بندے تو رحمت دیا نزول اندہوے بندہ تو صبر ہی نہیں کر سکتا کیوں کہ ماں تے باپ دی دعا دی رکھ دیئے عاودی دانے گرام یہ آخری قبل سنا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سارے بلو حضرت سلیمان علیہ السلام کون نبی اللہ دا نبیlait حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دا نبی کون سلیمان علیہ السلام انا دی حکم دینا حوامہ چل دیاں بینے حوامہ جنابے والا رک دیاں بینے حضرت سلیمان علیہ السلام بے حکم دینال پرندے جنابے والا چل دے بینے پرندے رک دے بینے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے جنابے والا اللہ نے رشاعت فرمایا وے یا نبی اللہ یا رب العالمین کی حکمیں اللہ نے فرمائے یا نبی اللہ اپنے قدرہ دن مال کرشمہ بکارن چاہنا اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے سلیمان فلان فلان درہا دے کنارے دو تے چلا جا ہوتے میری انمول قدرت انمول کرشمہ بکھاوانگا تنو حضرت سلیمان علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جناب اولا وزیر حضرت سبین برخیانو نال لیاوے حضرت سلیمان علیہ وسلم آپ جناب اولا سبین برخیانو نال لیا گئے دریاں دیکنا رہ دیتے آگئے نے آگے جناب اولا سبین برخیانو وے کیاوے دائیں پائیں وے کیاوے کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی حضرت سلیمان علیہ وسلم نے فرمایا اے یا سبین برقیہ یا نبی اللہ کی یوں قیمے آپ نے فرمایا سبین برقیہ اس دریاد اندر گھوٹا لا کے آؤ حضرت یا سبین برقیہ دریاد اندر گئنے دریاد اندر گھوٹا لا کے جدو پار نکلے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگہ دے اندر ارض کی دیا نبی اللہ اندر تے رنگ لگئے ہوئے انہیں اندر تے عجیب کفیت پیدا ہو گئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ نے فرمایا سبین برقیہ کی بے کیا میں ارض کی دیا نبی اللہ میں دریاد اندر گھوٹا لایا ہوئے اس دریاد اندر بڑا سینو جمیل میل بڑے آیا ہوئے اس میل دے چار دروازے نے چاروں دروازے کھل لی ہوئے نے اندر پانی بھی داخل نہیں ہوں دا اللہ تو نبی سلیمان علیہ السلام احران نہیں ہوں دے پہے حضرت یا سبین برقیہ احران ہوگے بڑی احران کن گل سنائی ہے لیکن سلیمان علیہ السلام احران نہیں ہوئے حضرت یا سبین برقیہ ارج کر دینے یا نبی اللہ میں دریاد اندر گھوٹا لایا ہوئے دریاد اندر بڑا سینو جمیل میل بڑے آیا ہوئے اس میل دے چار دروازے نے چاروں دروازے کھل لیا ہوئے نے اندر پانی بھی داخل نہیں ہوں دا اس میل دے اندر بڑے سینو جمیل ہیرے دے موتی دے جوارات مزینے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام فیر ویران نہیں ہوں دے سلیمان علیہ السلام دا وزیر آزبین برقیہ ارج کر دینے یا نبی اللہ ہیران کھن گا لے ہوئے بی والا گئی نے اس بندے دے کول چلے گئی نے اس اللہ والے دے کول گئی نے جا کے فرمایا اللہ والے آہ اے ذرا دستنو اللہ نے اے صحان کی میں آدھا کی تیے اے مقام کی میں آدھا کی تاوے کنی دیر تو تبھی کہ اللہ اللہ پیان کرنا میں کہن لگایا نبی اللہ نوے نہ تے کوئی پتہ نہیں پر دور سے حضرتی عبرہ علیہ السلام دا حضرتی عبرہ علیہ السلام دا قلمہ پڑیا جا رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ویکیا ہوئے کہ ابراقیم علیہ السلام نے چویس سو سال ہو گئے نے دنیا دے تو گیا ہویا عرض کی تھی یا نبی اللہ چویس سو سال ہو گئے نے اے تے پہے کہ میں اللہ اللہ پہا کرنا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں اللہ نے اے صرف کی میں عطا کی تھا ہوئے عرض کی تھی یا نبی اللہ اے میری مادیاں دعا مادا صدقہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام حیران نہیں آئی جدوہ سب انبر کیا نے عرض گی تھی یا نبی اللہ اسمیل دے اندر ایک اللہ دا بندہ جیڑا اللہ اللہ پہا کردہ بھی ذکر کردہ بھی جناب سلیمان علیہ السلام اندر گئے جا کے بچھے آ اے بیلیہو کنی دیر ہو گی تو بہت کے اللہ نہ کردہ عرض گئتی یا نبی اللہ میں نوو انہ پتہ کوئی نہیں لیکن انہ پتہ ہے عمر دا پتہ کوئی نہیں کہ کنی دیر ہو گئی ہے وقت دا دے ٹائم دا بھی پتہ کوئی نہیں کہ تھے بیٹھے نا کینہ ٹائم ہو گیا عرض گئتی یا نبی اللہ انہ پتہ ہے کہ جو بھضت عبر حیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھے یا جا رہا سا سلمان علیہ السلام چار سو سال حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دور میں گزر گئے نہیں آپ نے فرمایا بھی لیا پھر اتنوں اللہ نے شرف کی میں عطا کیتا ہوئے اوئے ماں باپ نو نراز کر کے تے رمضان المبارک دن در اتقاف کر کے تے آگ دیو میں بڑا وڈا کلہ فتح کر کے آگیا ہوا اگر ماں تے باپ نراز ہون تے کوئی عبادت قابل قبول نہیں پتا چلے اگر ماں تے باپ راضی ہو جانتے اللہ تعالی عبادت دے وچ بڑا عجیب کفیت پیدا فرما چھڑ دا ہوئے ارزگیتی یا نبی اللہ میری ماں تے میری باپ دیا دھومہ دا صدقہ ہوئے ارزگیتی یا نبی اللہ میری ماں بڑی ہو گئی سی میں ماں تی خدمت کر دا رہا ماں تینا پیار کر دا رہا میری ماں تا جدھوں وقت نزا قریب آیا اللہ تی باہر کا دیوے چھت اٹھا گیا ارزگیتی مولا میرے پتر نے بڑی سوا کیتی ہے میری میری بڑی تابیاداری کیتی ہے میری بڑی فرما برداری کیتی ہے اے مولا فرسائیوں تے میں رازیاں عرسائیوں تے تُو رازی ہو جا یا نبی اللہ ارزگیتی یا نبی اللہ اے اللہ تی نبی سلیمان علیہ السلام میری ماں نے اللہ تی بار کا دی اندر ہاتھ اٹھا آنکے دعا کیتی ہے یا نبی اللہ میرے پتر نے ہوتے عبادت کرنہ سر ودا کریں جدے کسے بھی دنیا دار دیا بازنا پڑ سکے لوگوں جدے اندھی جنا جنا دیا ماں چلیا جان دیا نے پچھو نا دے کلو گر کمیں سنی ہو جان دے نے حضرات جدو ماں دنیا دیتو چلی جان دیئے عدو جنابی والا پیار دین والا بھی کوئی نہیں ہندا عدو جنابی والا حوصلہ دین والا بھی کوئی نہیں ہندا عدو جنابے والا دعا کرن والا کوئی نہیں ہندا حضرات ماں دی پڑی شاہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بار کا دین در عرض کی تھی یا نبی اللہ میری ماں نے دعا کی تھی اللہ نے ماں دیا دو ماں دے سب کے دینال ایتے منو عبادت کرنہ شرف دیتا وے میری ماں دی پڑھنا نا حضرات ماں دیاں حضرات ماں دیاں حضرات ماں دیاں ماماں دیاں تار دین دیاں نے دو ماں اللہ گو ہوئے کائناتا لے ہو اگر ماں دے باپ گر دین در ناراض ہون حضرات ربے کعبادی قسمیں کوئی بیبادت قابل قبول نہیں جون دی ایتے لوگاں نہ فہمیں ایتے لوگاں نہیں غلط فہمییں اگر پوٹی ماں گر دین در ناراض ہے اے ماں نو جنابی والا ناراض کر گئے اگر بندہ یا کہ میں جنابی والا اللہ نو راضی کر لاؤں گا نا نا میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں اللہ دے نبی نے فرمایا ہوئے اگر کوئی بندہ چاندھا ہوئے میرے کہ اللہ راضی ہو جائے یا رسول اللہ پھر بندہ کی کرے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہوئے وہ اپنے والدین نو راضی کر لاؤں جدو اللہ دے راضی ہو جائے گا جدو جنابی والا اللہ بھی راضی ہو جائے گا جدو ماں دے باپ راضی ہو جانگے اللہ بھی راضی ہو جائے گا لوگوں جو جڑے اپنیاں بیویاں دیوتے ہیں اپنی ماں دے باپ نو جنابی والا مار دینے اپنیا بیویاں نو جنابیوانا اپنی ماما دیوتے ترجیح دینے سنو جنابی حضرتِ الکمار رضی اللہ عنہ میرے کرین نبی دا سیاں بھی ہے کون الکم آوے اے نمازہ بھی میرے مصطفیٰ دے پیچھے پڑھ دا رہا ہوئے حضرتِ الکمار دا آخری وقت قریب آیا ہوئے رو جنابیوانا جس ہمدے میں چونہ ہی نکل دی سکرات لگ گئی ہے غلام آئے عرض کی دی سونے آہاں تاڑا غلام ہیں الکمہ دی زبان دے تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھو الکمہ دی ماں جندہ ہے یا نہیں بتا چلے الکمہ دی ماں حیات اللہ دے نبی الکمہ دی ماں نے بلایا سرکار نے فرمایا اما الکمہ کی ہو جا سی عرض کی دی سونے تیرا غلام سی کلمہ بھی تیرا پڑھن والا سی یا رسول اللہ نمازہ میں پڑھ دا رہی آوے لیکن اپنی بیوی دے پچھے لگ گئے میں نو بورا بلا کہندہ رہی آوے یا رسول اللہ بورا بلا کہندہ رہی آوے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اے یا میں نو معاف کر دے عرض کی دی سونے آہاں میرا دل نہیں کر دے نو میں معاف کرا انہیں میں نو بڑیاں تکلیفہ دیتیاں نے اللہ دی نبی نے فرمایا اے لوگوں سنو ماں دینا پیار کرنے والے ہو او میرے مین بلہ دینوں جو آنوں اللہ دی نبی نے فرمایا اے بلا جاؤ جنگل دے ویچھو لکڑیاں گھر کے لیا او عرض کی دی یا رسول اللہ جی میں حکم ہوئے اللہ دی نبی نے حکم فرمایا اے جنگل دے ویچھو لکڑیاں لیا کے آئے حضرات میرے کریم نبی علیہ السلام دی بھار کا دے اندر مرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اممہ گر تو انہوں مواف نہ گی تا انہوں تو سکتی اگ دیوچھو جلنا پینا میں حضرات میرے کریم نبی علیہ السلام دے انہوں نے مواف کر دیتا یا رسول اللہ انہوں میں مواف کر چھٹے ہیں حضرات پہلے مواف نہیں کیتا سرکار نے اللہ دی نبی نواللہ نے اختیار دیتا گئے کہ سرکار کلمہ پڑھا سکتے ہیں لیکن سرکار نے کلمہ کیوں نہیں پڑھوایا کیونکہ ماں دا بے عدب سی حضرات جی وقار ماں نے مواف کیتا دیوتر حضرت حلق مدی زبان دیتے کلمہ جاری ہو گیا کلمہ دے نو سارے نو ماشاءاللہ سبحان اللہ شارے بولو سبحان اللہ ماں نے جو دو مواف کیتا دیتے حضرت حلق مدی زبان دیتے کلمہ جاری ہو گیا کلمہ جاری ہو گیا دیکھیں پڑھ دینے اچھا جنہیں بھی مسلمان ہیں نا سارے اندھے دلی آرزوں دیئے کہ دعوان مگدینے ساری جنگری ہیں کہ اللہ تعالی وقت نزا آگے وقت اللہ تعالی ساری زبان دیتے کلمہ جاری کر دے اسی دعوان مگدینے ہیں کہ اللہ تعالی مرن دوے لے مرن لگے ساری زبان دیتے کی جاری ہو جائے کلمہ جاری ہو جائے ان کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے تے کوئی زبان خبوش نہ رہے نہ زور کٹ لگے تے نہ ہاتھ تھلے ہو گئے وعدہ کرو میرے ہاتھ کڑے کرو جنہ جنہ نے نہیں پڑھنا ہا جی انہوں وہ پڑھو جنہ نے پڑھنا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی سلام درکھے جی سارے میں نہ پڑھو لا الہ الا لا الا اس قلمہ دراز نیارے نیارے اس دوب دے بیڑے تارے نیارے اس قلمہ دراز نیارے اس دوب دے بیڑے نیارے نیارے ساندسیاں کملی والے نیارے پڑھو لا اللہ اللہ کوئی زبان خموش نہ روے سارے آخری وری قلمہ پڑھ لو لا لا اللہ اے وچ گبر دے دل گبر راوے گا ہوتے کوئی نہ ٹھے نیارے ہوتے کوئی نہ ٹھے نیارے اساں سنیں پی آدھے دے سے اندر ہیں وہ تھے ڈڈیاں مشکلان پہاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی ہے رین والے جننوں نہ کوئی بوئے دے نہ باریاں نے وہی ویچ کبھر دے دل کبھی راوے گا وہ تھے گھئی نہ تینوں گا وہ تھے کملی پالوں آوے گا پڑھولا لائے لائے